ایک چیز یہ بڑی انٹرسٹنگ چلے ابھی کوئی ہارٹ ٹاک سے تھوڑا سا نکل جاتے ہیں جو آپ ریڈیو پاکستان کے بات کر رہے تھے سر کوئی لائٹ موڈ کے ہمارے اس کے لیے سر وہ کوئی کہانی ہمیں بتائے نا سر یہ ریڈیو ریڈیو کے ساتھ کیا ایک نہیں ریڈیو کے ساتھ یہ ہوا نا میں آپ سے گزارش کروں کی آہ ریڈیو کی خبرے پڑھنا چونکہ وہ میں نے آپ کو بتا جائے نا میں اپنے اوپر ہی خبرے پڑھتے تھے پڑھ پڑھ کے ج جو ہے نا میں وہ تھا آپ کہیں گے جناب آلی کی وہ وہ بنگلہ یونیٹڈ پاکستان سے لے کر وہ دوسرے بڑے خاتے جو میں اپنے طور پر بنایا تھا بڑی بڑی ریاستے بنائی تھی بڑی بڑی ریاستے وہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جمہو کشمیر این گلگت ایجنسی وہ ہمارے کتابوں میں ہوتی تھی اور انٹرسٹ میں اس وقت بھی گھومگو کی ایک کیفیت تھی میرے ذہن میں کہ یہ پاکستان ہے یا نہیں ہے یا اس کا کیا ہوگا تو آج پچاس سال بعد بھی وہ مگو مگو کی کیفیت ہی ہے اور اس کا کچھ ابھی تک سمسل نظر میں آتا ہے کیا ویسے آپ کو یقین ہے سر یہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں جو ایک بڑی رستان کا جو کونسپ دے رہی ہوگا یہ تو خیر یہ تو خدیر کی بات یہ تو پوزیبل چیز ہے نا یہ تو گلگت بلتستان کسی نے کسی کروٹو بیٹھ جائے گا نا یہ اونٹ کسی کروٹو بیٹھ جائے گا نا گلگت بلتستان کو لے جائے کر جو ہے نا اس کو توڑ فوڑ کے کہیں تو ملا تو نہیں دیں گے کچھ تو نہیں کریں گا اگر یہ پاکستان کا صوبہ بھی بنتا ہے تو بھی کسی نام کے ساتھ کسی حیثیت کے ساتھ بنے گا یہ اگر کشمیر میں ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میرا جو یوٹیپین خیالات تھے میں اس کی بات کرتا ہوں تو وہ اس کو تو وہ خبریں اپنے بارے میں ہی پڑ پڑ کے نا تو وہ میں اس میں جو ہے میں کبھی اپنی کسی ریاست کا صدر وزر آزم نہیں بنا میں کبھی بھی اس طرح کا نہیں بنا تو یہ بھی خدا کا ایک بہت بڑا واہ میں چونکہ قائد آزم تو ہمارا اس وقت جو ہے وہ بڑا اس کا تو شرک نہیں کیا جا سکتا میں خود کو قائد آلہ کہتا تھا تو اب بھی لوگ قائد قائد کہتے ہیں تو مجھے وہ تھا کہ قدرت نے کافی پھٹ کیا چیزوں کو لاکھتے ہیں کافی حد تک کافی حد تک وہ چھوٹی مائنر لیول پر تو میں وہ خبریں مبرے میں پڑتا تھا اس وجہ سے مجھے خبریں پڑھنے کا بہت بڑا تجربہ تھا ایک طرح سے تو پھر ادھر ریڈیو پاکستان والوں نے جو ہے نا وہ ایڈیشن کے لیے مجھے بلایا ایڈیشن کے لیے لوگوں کو بڑھایا تو میں نے بھی درخواست دیکھا وہاں گیا میں شوک سے پڑھا میں کوئی نوکری کے چکر میں نہیں کیجویل آٹس کی طور پر میں وہاں گیا تو خدا مغفرت کرے اکرم صاحب جو تھے وہ میں بات میں اس کو پہچان گیا تو اکرم صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹر تھے تو اس نے وہ ایڈیشن لے لیے بیج میں میں نے جو ہے خبریں پڑھتے پڑھتے وہ رک کے اس کو خراب کر دیا مطلب وہ کامیابی سے نہیں پڑھ سکا وہ کوئی چیز بریک کیا میں نے تو وہ بریک کیا تو اب کوئی ڈیڑھ دو سو لڑکے ڈیڑھ دو سو لڑکیاں آئی تھی کوئی تین چار سو لوگ جو ہے نا وہاں پر تھے میدان میں برے ہوئے لوگ تھے تو ان میں سے ایک آدمی کو تو لینا تھا تو یہ ریلی بہت مشکل تھا میں اگر میں آ کر بیٹھ گیا تو بعد میں پیچھے سے ریلی پاکستان سے کھاتا آیا اگر میں کیا تو انہوں نے کہا جناب آلی کہ آپ نے ایڈیشن تو صحیح نہیں دیا ہے لیکن آپ کا کیونکہ ریلیو کا تجربہ ہے تو اس لیے ہم آپ کو رکھتے ہیں ریلیو شناخبروں میں تو اند сможہ اس طرح وہ بریک نہ کرنا کی주� دیسے پڑھنا میں نے کہا کہ آپ کو تجربہ تو مجھے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو تجربہ کیوں نہیں ہے آپ نے تو پڑھا آپ تو لگتے ہیں ہم ریلیو نہیں ہیں کہ میں نے ریلیو کا سٹیشن ہی نہیں دیکھا ہے زندگی میں پینڈی میں میں ریڈی سیلیشن تھا تو وہاں گیا نہیں ہوں ابھی یہاں تو ابھی آیا ہوں تو ان کو وہ نہیں ہو رہا تھا یقین نہیں ہو رہا تھا جناب آلی کہ یہ جو ہے نے ریڈی میں کام نہ کیا ہو تو پھر اسی طرح جو ہے وہ ریڈی پاکستان میں بھی کہی جو لاٹس کے توفر میں نے لمبے عرصے تک خبر پڑی اور بہت خوبصورت میں پڑھتا تھا اچھا تھا اس میں کوئی وہ نہیں تھی لیکن بعد میں ایکٹیوٹیز اسی طرح کی ہو گئے کہ کبھی سکردوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر ہو گئے تو وہ مس کرنا پڑا اور دوسری بات یہ کہ ہم بڑے مطالبات لے کر نکلے تو ہم لوگوں سے تقریرے کرے جو ہے کلکل بلتستان کی لاہدہ ہے سیئے تو اور پتہ نے کیا ریاست اور ان کی باتیں کرے اور پیچھے جا کر جو ہے نا وہ خبریں دے دے جناب حکومت تین ہزار روپے کا یہ منصوبہ بنا رہی ہے تو دس ہزار کا یہ کام کر لی ہے تو یہ میچ نہیں کر رہا تھا میں نے پھر چھوڑ دیا چھوڑ دیا اچھا سر ایک چیز اور آپ سے سمجھ نہیں کیوں میں کوشش کرتا ہوں سر یہ کتابیں پڑھنے اور شعر شاعری سے کوئی آپ کا ذوق رہا ہے سر یہ آپ خود بھی کوئی شاعری شاعری کا جو ہے بڑا ذوق میرا تھا آہ میں مذہبی ٹائپ کی اور اسی طرح وطن پر میں شاعری کرتا تھا میں نے وشکہ شاعری وغیرہ تو میں نے بہت نئی کی ہے نہ ہونے کے برابر لیکن بات میں یہ چیزیں میں نے چھوڑ دی پڑھنے کا بھی شوق میرا تھا میں پڑھتا تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں کوئی زیادہ پڑاکو نہیں رہا ہوں اچھا پڑاکو نہیں رہا ہوں تو آہ وہ اس میں جو ہے اس کے شاعری وغیرہ تو میں نے اس طرح کے نہیں کی ہے تو وطن پر بات میں شاعری کرنا ہی میں نے تقریباً چھوڑ دیا کرنا ہی چھوڑ دیا تو یا دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا انسان کو تقریب کرنی پڑتی ہے یا تو پھر وہ شائری کرنی پڑتی ہے دو چیزیں شاید ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے تو شائری کے لیے محبت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے محبت کے بغیر شائری نہیں آتا اگر کوئی کہتا ہے کہ شائری کوئی پروفیشنل کام ہے تو یہ نہیں میں نہیں مانتا پروفیشنل شائری کا کوئی مذہبی نہیں ہوتا ہے جو دل سے بات نکلتی ہے جو آمد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے باقی پڑھنے کا جہاں تک سوالے میں بہت زیادہ پڑھتا پہلے تو پڑھتا تھا لیکن بعد میں میرا بدقسمتی میری پڑھنے کا عمل میں نے تقریباً چھوڑی دیا بہت کم ہی ہوا البتہ میں کم سے کم بھی پڑھا تو میں پک زیادہ کرنے کی یہ صلاحیت مجھ میں اللہ نے دی ہے اگر کم بھی پڑھے تو بھی پک کرنے کی صلاحیت اس میں ہے تو باقی ارد کے زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھ کے بھی زیادہ نولیج تو حاصل نہیں کی جا سکتی ہے نولیج کے حاصل کرنے کے لیے پھر وہیں کہنا تقوی والی بات میں نے کی کہ آپ اندر سے جو ہے نا ویجنری ہونا بہت ضروری ہے جب آپ کا ویجن آپ کا دماغ کام کر رہا ہو تو کم سے کم معلومات سے آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو الیوریٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو اس لیے پڑھنا بیسک چیز ہے لیکن پڑھائی جو ہے زیادہ کتابیں پڑھنے کا یہ کام جو ہے